موسیقی دوستو فری لینسنگ کریئر میں جو سب سے اہم سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے از اے فری لینسر از انسٹرکٹر اور ٹرینر ہم اپنا ریٹ کیسے ڈیفائن کریں how shall we define our hourly rate اب یہ بڑی important debate ہے because اگر آپ کو اپنے کام کا دام ہی نہیں پتا تو آپ کیسے کام کریں گے لیکن یہاں پہ یہ جانا بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی ورث پہچانتے ہیں آپ value proposition یعنی کہ جو کام آپ complete کر رہے ہیں اس کی value کو سمجھتے ہیں اگر تو آپ کو اپنی price کا پتا ہے اپنی worth کا پتا ہے پھر تو sky is the limit لیکن اگر آپ کو اپنی worth کا ہی نہیں پتا آپ کو اپنے کام کی value کا نہیں پتا تو یقین جانی آپ کو price کا بھی نہیں پتا ہوگا you may settle for lot less or you may settle for far beyond the expected rate which would mean you will not get the business of an employer دو باتیں ہو سکتی ہیں جب آپ budget کی بات کرتے ہیں دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پر آر آپ آر ڈالر چارج کر دیجئے یہی ایشین ریٹ ہے آپ بھی یہی کام شروع کر دیجئے کیونکہ حشام نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا that is one way to look into it دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانی ہیں اپنی worth کا اندازہ لگائیے یہ دیکھئے کہ ایک کام کو ختم کرنے میں finish کرنے میں successfully complete کرنے میں کتنی effort لگتی ہے آپ کے expenses کیا ہیں internet کا خرچہ پنکھے ac heater یہ تمام خرچیں بجلی سب سے important ہے یہ تمام باتیں آپ factor in کریں پھر اپنی cross calculate کریں اگر آپ writers کی بات کرتے ہیں چلو ایک discussion چونکہ میں ہر ویڈیو میں discussion point of view ضرور رکھتا ہوں عام example دے کے تو یہاں پہ بھی رکھ لیتے ہیں content writer ہیں جی آپ content writing کا کیا مطلب ہے کہ ایک content writer جو کہ content mills general content writer ہے وہ ایک piece of 250 characters 20 dollar لیتا ہے very less right but that's what the typical market rate is اب اگر ایک content mills writer 20 dollar 250 characters کا لیتا ہے تو یہ بھی تو دیکھئے کہ دوسری site پہ ایک فوبز times wire dot com ان کا content writer ایک بڑے بڑے pieces یعنی کہ ہزار ہزار کریکٹر کا دو دو ہزار ڈالر بھی لیتا ہے تو یہاں پہ تو پھر rates vary کر گئے یہاں پہ تو rates کا اتنا difference آ گیا خواتین و حضرات کہ کیا جانے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے میرے پاس جواب ہے اگر آپ سننا چاہیں تو content mills یعنی کہ normal blogger وہ ایک brand کے لیے نہیں لکھ رہا اس کا مضلہ وہ writer بھی ordinary ہوگا لیکن جو ان بڑے brands کے لیے اور یہ میں نے صرف ایک example دی ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے بہت بڑے brands ہیں اس تیسی بے تہاشا websites اور blogs اور magazines ہیں جو west سے اور within even پاکستان float ہوتے ہیں online as well as for print media publication بھائی وہ brand ہیں وہ content writer بھی وہ ہی select کریں گے جو top knowledge ہے جو اپنے کام میں ماہر ہے جو یہ نہیں پتہ لگانے دے گا کہ انگلیش اس کی primary language نہیں ہے یہ بہت بڑا factor ہے کہ جب آپ کسی content writer کو hire کرتے ہیں you'll have to assess کیا انگریزی اس کی primary language ہے کی نہیں ہے اگر primary language نہیں ہے تو پڑھنے والا بہت ہوشیار ہے اس کو فورا پتہ لگ جاتا ہے کہ انگلیش is not their primary language ارے یہ تو secondary language ہے تو ٹھیک ہے content بھی ok therefore all the big brands pay big price to the content writers similarly جب آپ اپنے price figure out کرنے کی کوشش کرتے ہیں for freelance marketplace اور you as a freelancer تو دو چیزوں کا خیال ضرور رکھے گا a your worth and two the value you are adding to the employers یہ بہت ضروری ہے آپ یہ ضرور دیکھئے کہ ایک particular کام کرنے کے expenses کیا ہیں جب آپ expenses کو جان لیں گے تو price بھی automatically خود ہی رکل آئے گی کیونکہ ظاہر expense کے اوپر ہی price رکھیں گے نا اگر expense اور price دونوں match کر گے تو what is the profit gain here what are you getting out of the work so definitely expense has to fall below the profit here so this is how the whole business works right freelancing is no exception بجلی کا بل جو electricity cost ہے internet کا بل اس میں آپ کی اور unforeseen circumstances or cost یہ تین باتیں ہٹا کے آپ اپنی price above رکھیں گے that is your per our cost آسان طریقے میں بتا دے تا ہوں تھوڑی دیر میں مثال کے طور پہ آپ content writer ہیں اور آپ کو 200 character لکھنے میں 45 minute لگتے ہیں اور 500 character لکھنے میں ایک گھنٹہ 30 minute لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک گھنٹہ 30 minute کے 40 روپے چارج کرتے ہیں تو آپ اس کو divide کر دیجئے per minute this would you know give you a cost per hour as well کہ جب آپ اس کو into 60 multiply کریں گے تو آپ کی per hour cost بھی نکل آئی گی so rate determine کرنے میں please اپنی worth and value you are adding to the employer ضرور factor in کیجئے آپ کو آپ کا rate من جائے گا